نمسکار میں ہوں رنجیت کمار گالیوں کا سٹاک ختمی نہیں ہو رہا تھا وہ اچانک سے اس گٹواندھن میں شامل ہونے کے تیک کو تیار ہو جائے گی جس کا حصہ کانگریس بھی ہے آنے والے دنوں میں بپکش کے ایک جوٹ ہونے کا سلسلہ اور تیج ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بپکش کی ایک جوٹتا ہی اگلے چناؤں میں کامیابی کی گارنٹی ہے چناؤی لڑائی کو کیا صرف پارٹیوں کے ووٹوں کے گنیت کے جریعے سمجھا جا سکتا ہے یا گٹواندھن کی کیمیسٹری بھی اتنی ہی مہت پڑھن ہے سوال یہ بھی ہے کہ بی جے پی کے خلاف بننے والا مہا گٹواندھن کیا صرف موڈی ویرود کی کھوراک پر جندہ رہے گا اور فلے گا پھولے گا یا پھر بپکش کو اور ٹھوس ایجنڈے کی ضرورت ہے کئی اور بھی سوال ہے سب پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ 2019 سے پہلے بی جے پی کی بڑی پرکشہ ایم پی چھتیس گڑھ راجستان میں ستھا واپسی تینوں راجے جیتے تو راہ ہوگی آسان 2019 میں موڈی کو روپ پائے گا ویپکش ویپکشی ایکتہ موڈی کو چنوٹی 2019 کے رن میں ابھی چند مہینے باقی ہیں لیکن اس سے پہلے تین راجیوں مدھیپردیش، راجستان اور چھتیس گڑھ میں ستھا کا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان تینوں راجیوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے ایسے میں بی جے پی اور موڈی برگیٹ کے سامنے اپنا گڑھ بچانے کی چنوٹی ہے اگر بی جے پی نے ان تینوں راجیوں میں ستھا میں واپسی کر لی تو اس کا 2019 کے لوگ سبحہ چناؤں پر گہرا پربہاو پڑے گا لیکن ان تمام سیاسی گھماسانوں کے بیچ کانگرس بھی بی جے پی کو پٹھنی دینے کے لیے ایک چکر ویو رچنے جا رہی ہے خبر ہے کہ کانگرس پارٹی ایم پی چھتیزگڑ اور راجستان میں بی ایس پی کے ساتھ کٹ بندن کر کے بی جے پی کے ویجے رتھ کو روکے گی اٹکلے ہیں کہ ایس پی بھی ان تینوں راجیوں میں کانگرس کے ساتھ آ سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تینوں راجیوں میں بی جے پی کی راہ آسان نہیں ہوگی جہاں ایک اور کانگرس پارٹی ویپکشی پارٹیوں کو بی جے پی کے خلاپ ایک جوٹ کر کے یو پی اے کا اپنا کنبہ بڑھا رہی ہے وہی بی جے پی سے اس کے سہیوگی چھٹک رہے ہیں ٹی ڈی پی جہاں این ڈی اے سے الگ ہو گئی ہے مہراشتر میں شیو سینا یو پی میں صبحہ سپا اور اب بیہار میں جے ڈیوں نے بی جے پی کی ٹینشن بڑھا دی ہے جے ڈیوں نے 2019 میں لوگ سبحہ کی پچیس سیٹوں پر دعوہ ٹھوک کر بڑے بھائی بننے کا اعلان کر دیا ہے تو شیو سینا 2019 میں بی جے پی سے الگ ہو کر چناؤں لڑے گی صبحہ سپا کے چیف اوم پرکاش راج بھر نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں 2017 میں کیشب مور کے چہرے پر چناؤں لڑ کر یوگی کو سی ایم بنا دیا گیا جس سے او بی سی جاتیاں بی جے پی سے ناراض ہے پارٹی کی اوپچاریک سنگتناتمک بیٹھک نہیں تھی اور ایسا کوئی منطب پارٹی نے نہیں دیا ہے کہ ہم کتنا سیٹوں پر لڑیں گے یہ انڈیا کے گھٹک دل ہے آپس میں ویچار بیمش کر کے سیٹوں کی سنکھیا کوئی انڈیا میں پریشانی کا سبب نہیں بنے گا 2017 کا جب چناؤں ہوا تو اس میں ماننی کیسو پرساد موریا جی پردیش سدرس تھے اور پورے اتر پدیش میں ایک اومید پچھڑوں کو جگی تھی چاہے ساکھ سینی موریا کو سواہا رہا ہو چاہے بند کیوٹ ملہ پال پر جاپتی رہا ہو بڑی سنکھیا میں پچھڑوں نے بھارتی جنتا پارٹی بھارتی سماج پارٹی گھٹ بندھن کو دیا اس اومید سے دیا کہ یہ بتایا گیا کہ کیسو پرساد موریا کو ہم لوگ سیم بنائے گے ایسی چرچہ تھی لیکن نہیں بنائے گیا جس سے بہت سے اُٹھا ناراج ہے یہ کر دو سکتے دیش میں نئے طریقے کی راجنیتی کرنے کا دعویٰ کر کے سیاسی میدان میں کودی آم آدمی پاچی بھی وپکش کے موڈی روکو ابھیان سے جڑ گئی ہے پارٹی نیتا سنجد سنگھ نے کہا ہے کہ موڈی کو روکنے کے لیے بینا شرط گھٹ بندن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے ہماری چنتہ سمجھوتا اور سیٹ کی نہیں ہے ہماری چنتہ ہے بھاجپا جو دلیتوں کے خلاب مسلمانوں کے خلاب جہر فائل آنے کا کام کر رہی ہے بھاجپا جو اس دیش کو جاتیوں اور دھرموں میں بانٹنے کا کام کر رہے اس کو روکنا ہماری چنتہ ہے گورکپور، پھولپور، کیرانہ، لوگ سبحاؤ چناؤں میں وپکش کے ساتھ آنے سے بی جے پی کے خلاف پڑھنے بارا سارا ووٹ ایک ساتھ آ گیا ہے جس سے بی جے پی کو تینوں سیٹوں پر ہار کا مو دیکھنا پڑا تھا بی جے پی کو ہرانے کے لیے مدھی پردیش، راجستان اور چھتیس گڑھ میں وپکشی پارٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں اگر بی جے پی نے سمجھ رہتے وپکش کی کارٹ نہیں ڈھونڈی تو دوہزار انیس سے پہلے اس کا سیاسی گنط بگڑ سکتا ہے جس کا دیش کی راجنیتی پر گہرا پربھاو پڑے گا بی جے پی کی ستھا میں واپسی کی حسرتوں پر پانی بھی پھر سکتا ہے بیرو ریپورٹ نیشنل ووئیس چنانوی سیاست صرف گنط نہیں ہے آکڑوں کا کھیل نہیں ہے وہ کیمسٹری بھی ہے گنط کو تو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے آکڑوں میں سمجھا جا سکتا ہے لیکن کیمسٹری سمجھنا تھوڑا آسان نہیں ہوتا اور اسی لیے آج ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہے سٹوڈیو میں پہلے آپ سے ان کا پرچاہ کرا دیتے ہیں رجنی کانت مانی ترپاٹھی بیدھایک ہیں بی جے پی کے ڈاکٹر اس پی آدو پور منتری ہیں سماجبادی پارٹی سے اور برجندر سنگھ ہوں گے ہمارے ساتھ کانگریس سے پنکش ترپاٹھی آپ کے نیتا ہیں اور آپ سے مطلب آپ پارٹی کے اور پروفیسر برجیش چندر مشرا ہے راجنیتک وشلیشک اور چناؤ وشلیشک اوٹی آدو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے پنکش ترپاٹھی بھئی اچانک سے جو پارٹی ابھی بی جے پی کانگریس انٹی بی جے پی انٹی کانگریس بلکہ کہیں کہ کون سے ایسی پارٹیاں تھی پارٹی تھی جو آپ کے نشانے پر نہیں تھی آپ کے آنگولنٹ پر سمجھے اچانک سے وہ سارے داگ دھول گئے سب سوچھ ہو گئے اچانک سے اب آپ کو صرف موضی ویرود اور صرف بی جے پی کو روکنے کی قیمت پر آپ سب گٹوندن میں شامل ہونے کو تیار ہے وہ بھی بینہ شرط بھئی یہ پولٹکس یہ اس کو ایک ضرورت کی یا سبیدھا بادی پولٹکس کے طور پر کیوں نہیں دیکھا جانا چاہیے دیکھیں یہ سبیدھا بادی راجنیت نہیں ہے دو ہزار تیرہ چودہ کے آنگولن میں ہم نے اس سمجھ کی سرکار کا اور اس کی نیتیوں کا بیروت کیا تھا جس کا بیروت کرنا لاجمی تھا اور ہم نے بیروت کیا اس میں دیش ہمارا ساتھ دیا دیش نے اس کو سمجھا اور اس سمجھ کی سرکار کو اس کا سبق سکھایا اور سرکار کو وہاں سے ہٹنا پڑا لیکن بدلے میں جس کو جنتا نے چُنا ہم کو دلی میں چُنا دلی میں ہم نے بدیالیوں کی اور اسپطالوں کی کتنا کائی کلپ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ میڈیا اس کو دکھائے جنتا لیکن دیش بھر میں کیا ہوا کینڈر میں موڈی سرکار آنے کے بعد اور انیکہ نیک راجیوں میں دلی کو چھوڑ کر کے بیہار بھی باز میں کس طرح انہوں نے ہتھیا لیا ڈبل انجن کی گاڑی ڈبل انجن پنچائتی بھی جت گئے جگہ جگہ ملا کیا دیش کو دو ہزار چودہ میں تیرہ میں جو آکروش تھا اور چودہ میں جو آشا تھا جس نے موڈی جی کو پرچند بہومت دے دیا پچھلے تیس ورسوں کے بھارت کی اتحاس موڈی جی نے اس کا گلہ گھوٹا وہ سوال تو ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں لیکن جو سوال آپ پانگریس کو لے کر اٹھا رہے تھے باقی پارٹیوں کو لے کر اٹھا رہے تھے سارے سوال گاؤن ہو گئے سوال دیکھیں کیا میرے سوال اٹھا دینے سے آج میں ان کی نیتیوں کی مخالفت کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے ان کی نیتیاں غلط لگ رہی ہیں آج ستہ میں ہیں ستہ میں رہ کر کے نیائے نہیں کر رہے ہیں اگر یہ کل نیائے کرنے لگیں گے میں کہوں گا صحیح ہے یا ان کو ستہ سے ان کے اسی ان نیائے سے جانا پڑے گا اور پھر اس سے بڑی کوئی سکتی آ جائے یا کوئی دوسرا آ جائے جو تانہ صحیح چلائے تو کیا ہم کسی پارٹی کو نکار دیں گے ہم لوگ تندردی روضی تو ہیں نہیں جو کسی پارٹی کے مکتی کا نعرہ دے دیں تو اس سمیہ جو آمدولن تھا اس سمیہ جو ہماری مانگ تھی اس کو جنتا نے سنا اور اس سمیہ کی سرکار کو ہٹا کر ساپ کیا آپ تو بہت بڑے 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 وادے اور بہت سوچ راجنیتی اور بہت جو اس سمیہ کا political system ہے اس کو گالیاں دے کر کے کہ یہ بہت سڑا ہوا system ہے اس میں بہت corruption ہے اور یہ سب کچھ گڑ بڑ ہے اور اس ساری پارٹیاں اور اچانک سے آپ سارے سوال آپ کے لئے گھون ہو جاتے ہیں اور اب یہ ہو گیا کہ نہیں اب موڈی جی کو ہرانا ہے بی جو پی کو ہرانا ہے تو ٹھیک ہے اس سمیہ جو پارٹیاں ستہ میں تھیں اس سمیہ جو کرپسن چل رہا تھا جس کے خلاب پورے دیس میں آندھولن ہوا تھا کہ جریوال جی نے سویم تیرہ دن کامسن کیا تھا گڑکری جی ہی جا کر پانی پلا کے ان کامسن سمات کر آئے تھے لیکن جب اب ان پارٹیوں سے سارے داگ دھول گئے ہیں کیونکہ یہ پارٹیاں ستہ سے باہر ہوئیں یہ پارٹیاں ستہ سے باہر ہوئیں اور بدلے میں جو آیا ستہ میں وہ ان سے کئی گناہ جیادہ گلت کام کر رہا ہے ہر جگہ آسا کو گھوٹ رہا گھوٹ رہا ہے ہر جگہ آپ دیکھئے چاہے آپ مہنگائی کی بات کر لیجئے چاہے آپ روجگار کی بات کریے چاہے ناری سرکچہ کی بات کریے اور چاہے آپ لیس کی سرکچہ اور آنترک سرکچہ کی بات کریے کہ ہر مورچے پر سرکار سے مطلب بی جی پی زیادہ خراب ہے باقی پارٹیاں تھوڑی کم خراب ہے جاہر سے بات ہے یہ حالت نہیں ہے ان کی خرابی ایسے ہے کہ اس سے دیش پر خطرہ آ گیا ہے اس ناتے کہ آج ان کے سامنے اس سمجھ جب آندولن ہو رہا تھا پورا دیش آندولن رت ہو پاتا تھا اور بات کہا پاتا تھا آج ان کے سمجھ میں بودھی جیویوں نے آندولن کیا انہوں نے کچل دیا آج کسان آندولن کر رہے ہیں تمیل ناڑ کے کسان آ کر کے جنتر منتر پر کتنا دھرنا پر دسن کیے کس طرح سے انہوں نے سرکار کو جگانے کی کوئی اس کے سرکار جاگ ہی نہیں رہی ہے اور اگر کہیں کوئی جاگ رہا ہے تو اس پر لاتھیاں برسا رہے ہیں اس پر نانا پرکار کے کیس لگا کر جیل میں ڈلوا دے رہے ہیں ان کے مدھائک جب ریپ کرتے ہیں تو پولیس کہتے ہیں کہ سبوت ملے گا سب گرفتار کریں گے لیکن اگر کسی کو سکی آدھار پر لوگ مارتے ہیں تو مارنے والے کے مر جانے پر تیرنگا لپیٹ آتے ہیں تو ان کے سمئے میں ان کے سمئے میں یا اس سے پہلے کی سرکاروں میں ہر سرکار میں کمی ہو سکتی ہے وہ کمیاں سامانے طریقے کی کمیاں تھی یہ اسامانے ہے نہیں سامانے کا مطلب یہ ہے یہ اسامانے لیکن ان کے سمئے کی جو کمیاں ہیں وہ دیش کے پرتک خطرہ پائدہ کرنے والی کمیاں اس ناحب سے سب کو ایک سامانہ ضروری ہے دکٹر ایس پی آدھو آپ کی پارٹی اتر پردیش میں جو گٹواندھن بی جے پی کے خلاف تیار ہو رہا ہے اس کے ایک طریقے سے دھوری کے طور پہ ہے اکھلیش یادو خود لیڈ کر رہے ہیں اس کو خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور جو یہ آپ کا یہ جو سمرتھن آیا ہے گٹواندھن کو لے کر کے وہ اس کے پیچھے بھی اکھلیش یادو کی پہل بتائی جا رہی ہے جو یہ جاننا چاہتا ہوں میں کہ جس طریقے سے ابھی بی ایس پی نے مل کر کے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے کیا سماجوادی پارٹی بھی ان تینوں راجیوں میں چناؤ مل کر لڑے گی یا نہیں لڑے گی اس پر کچھ فیصلہ ہوا ایک نہیں ہوا دیکھئے ابھی سماجوادی پارٹی کا جو کنسنٹریشن ہے ہم وہ ترپردیش ہے ہم اور مدپردیش ہوا یا راجتھان ہوا یعنی جو پرانت ہے ہم وہاں پر جو پرستیتیاں ہوں گی کیون سماجوادی پارٹی کا یہ جو ہے ریجالب ہے ہم کی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے ہم جو جنگ روزی کام کر رہی ہے ہم چاہے وہ لوگ پال ابھی تک نہیں لیا پائے بھرکٹا چار کہتے جیرو ٹالنس والی سرکار ہے ہم نیرو موڈی بیجی مالیا میحول چوکسی جیسے لوگ لاکھوں کرڑ روپیہ لے کر ابھی دیش بھی موج کر رہے ہیں یہ جیرو ٹالنس بھرکٹا چار بھی سرکار ہیں ہم یہ کسانوں کو ٹھگا ہے آج پورے ہندوستان میں کسان جو ہے گاؤں بند کا اعلان کر دیا ہے ہم اور کسان اس سرکار میں جتنا زیادہ آدمتیا کیا کبھی نہیں ہوا ہے دیش کے آجادی کے بعد ہم انہوں نے مدھ پردیش میں تو آپ کی بدھائک رہے ہیں ایک ٹائم تھا آٹھ آٹھ بدھائک تھے آپ کے جی جی آپ چناؤ جی چکے ہیں تو بھئی جب آپ کی طاقت ہے مدھ پردیش میں تو مدھ پردیش میں آپ کیوں نہیں چناؤ لوڑ رہے ہیں دیکھیں یہ تو نیتر تحق کرتا ہے کہ یہ بنے گا کہ ہم کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈسلاج کریں اب اس کے لئے اس لئے کہ اس لئے نہیں کہ موڈی سے برود نہیں بلکہ ان کی نیتیوں ان کی سرکار سے برود ہاں ٹھیک بات آئیسی سرکار ہاں ٹھیک ہے جو جو نوجوانوں کو تھگا ہو کہا تھا کہ دو کرون روپیہ ہم دو کرون نوجوانوں کو ہم ہر سال روزگار دیں گے روزگار دینے بجائے کہنے جو ہے وہ پکوڑا بیچو یتنا بڑا بھاری کسانوں کو تھگا ہے یہاں تک گنگا جی کو تھگا ہے کہتے ماں گنگا نے بلایا ہے یوپی میں سرکار تھی میں منسٹر تھا پردوسر میں دیکھ رہا تھا جواب دیتا بیدھان سوا کے اندر اور نامان گنگے اوزدہ کے اوپر تمام ڈی پی آر بنا کر کین کو بھیجا گیا ایک بھی نہیں سکرٹ کیا گیا کےول جو ہے اوما بھارتھی جی ہر دوار میں جا کر گنگا میں پھول ڈال دیا اور بھی پردوسر کر دیا اس کے علامہ جو ہے سرکار سب سے بڑا یہ ہے جو جو ان کا جو ایک قطن تھا کہ ہم بھشتہ چار دور کریں گے آج سوال یہ ہے کہ آج کسان آج چاہے وہ کسان ہو چاہے برودگار ہو نوجوان بیعپاری ہے انہوں نے نوٹ بندی کر دیا کہا کہ اس سے بھشتہ چار دور ہوگا کہا بھشتہ چار دور ہوگیا مدد تو ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں بس صرف چناؤ کی بات اب ہم تفصیمیت رکھیں کہ بھئی جب چناؤ ہو رہے ہیں ان تین راجیوں میں تو جب گٹوندن کی ہم بات کر رہے ہیں یا بھی پکشی ایکتہ کی بات کر رہے ہیں تو بھئی اس کو ہر مورچے پر ثابت کرنے اور اس کو اس کو ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم ایک ہیں اور ہر طریقے سے ایک ہیں ہر مورچے پر ایک ہیں یہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں اسہ ہے یہ دیکھیں وہاں ہر راج کی پرشتیاں کیا ہیں ملک کیسے ہم جو ہے جو بھرشت جو سرکارے ہیں بھارتی انتہ پارڈی چاہے مد پردیس ہو چاہے وہ راجستان ہو یا جو چاہے چھتیزگڑ ہو وہاں پر کسان وہاں پر گریب وہاں پر پچھڑا وہاں پر جو ہے وہاں پر نوجوان آج جو ہے چینج چاہے رہا ہے ٹھیک بات تو کیسے ہوگا یہ رنگی تی دیکھیں گے ہمارا نیتر جو تی کرے گا اور یہ نشط طور پر نیتر کا یہی فیصلہ ہوگا ٹھیک بات مد پردیس کے بندیل کھنڈ کے علاقے میں بہت ایک بڑا حصہ ہے بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں قریب بیس سے زیادہ سیٹیں جہاں پر کی سماجھوادی پارٹی کا جو ووٹ وینک ہے وہ اچھا مانا جاتا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگر گھٹ وندن ہوتا ہے تو اس علاقے میں فائدہ ہو سکتا ہے اس پر اور بات کریں گے ہم وہ پیادوں ہیں ہمارے ساتھ چنانوش لے سکتے اچھی سمجھ رکھتے ہیں وہ مد پردیش اور چھتیس گھڑ راجستان بغیرہ ہم جو چنانو ہو رہے ہیں اس کو بہت قریب سے اس کا دھیان کر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس پارے میں رہنی کانت مانی ترپاٹھی بھئی ایک بڑا گھٹ وندھن ایک کامیاب گھٹ وندھن اور ایک بہت طاقتور گھٹ وندھن آپ کے خلاف تیار ہو گیا ہے اور اس نے ایک طریقے سے جیت کی ہیٹریک بھی اس کو اس نے لگا لی ہے یہ کتنی کتنی بڑی چناؤتی ہے آپ کے لیے آنے والے چناؤ دیکھئے ان کے گھٹ بندھن کو لے کے اور ان کی چناؤتی کو لے کے کوئی من میں اس پرکار کی آسنکہ نہیں پالی کیے ہمارے لیے کیا کریں گے ان کی کیا اجنا ہوگی چونکہ شروع سے چاہے ہماری کینڈر کی شرکار ہو اور چاہے ہماری پردیش کی شرکار اس نے وکاس کو مددہ بنایا اور وکاس کو مددہ بنا کے اور اپنا ہم کام کر رہے ہیں اب یہ دیس اور پردیش کی جنتہ کو تین کرنا ہے لیکن چناؤ ہارتی لیکن پرستیتیاں ہوتی ہیں کسی کسی چناؤ کی کہیں کہیں چناؤ کے شمی کرن ہوتے ہیں کہیں کہیں پرتیاسیوں کا الگ الگ موٹیویشن ہوتا ہے تب وہ ساری چیزیں نیسنل ایشو یہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کے اپ چناؤ جب نیسنل چناؤ ہوں گے بڑے چناؤ ہوں گے پردیش بیعپی چناؤ ہوں گے دیش بیعپی چناؤ ہوں گے تو اس کے سمی کرن اس کی پرستیتیاں اس کی یوجنائیں اس کے چناؤ کے روپ ریکھا اور ساری چیزیں بہت کچھیں تیہ ہوتی ہیں اور ان کی جنگ ہم نے دیکھا ان ساری چیزوں کے تیہ ہونے کے بعد جوٹ ہوا ہے تب سے آپ کو لگاتار قراری شکست مل رہی ہے میں نے کہا میں نے کہا کہ جب آپ تھوڑا سا میں اپنے مطروں سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ تھوڑا سا دھائر کا پریشہ دیکھیں اور انتظار کرنا چاہیے جب کندری چناؤ ہوگا ابھی تین پرانتوں کا چناؤ ہوگا تو دیکھیں گے کہ پردی نام کیا ہوگا پھر آگے اور دوسری بات ہم بپکچ کو دیکھ کے اپنی رنڈیت بناتے ہیں ہم اپنی رنڈیت اپنے بناتے ہیں اور چناؤ جیتنے کے لئے رنڈیت بناتے ہیں اور ہمیشہ سے وہی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بنیاد رہی ہم تو لوگ سوچتے ہیں کہ چناؤ میں لوگ چناؤ لڑتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ باہر ہو مہینہ چناؤ لڑتا ہے چناؤ جس گتی سے ہوتی ہے جیسے ہم یہ نہیں کہ آج چناؤ لڑنے آج چناؤ ہے تو آج ہم کوئی رنڈیت بنانے جا رہے ہیں یہ آج ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں آج بھی آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں ہم وارکنگ میں ہیں یہ لوگ تو مہال دیکھ کے مہال دیکھ کے گڑ بندن کریں گے مہال دیکھ کے جاتی سمیتران کٹھتے ہیں چناؤ موڈ میں رہتے ہیں ہم لوگ بارہو مہینہ بھارتی جاتا سرکار بھی نہیں کارے کرتے ہیں سرکار بھی موڈ میں رہتے ہیں سرکار بھی ہمیں سرکار ہمیںčہ چناؤ موڈ میں رہے ہمیںشہ چناؤ موڈ ہمیںسہ کرک KP کارے گڑتا سرکار ہمیشہ چنانوی موڈ میں رہے اب جیسے ایک چنانو سماکتا ہے دوسری پرانت میں چنانو ہوتا ہے ہماری کارکرتا اس پرانت میں بھی اپنا چنانو جن پرانتوں میں چنانو نہیں ہوتا ہے لیکن جن پرانتوں میں چنانو میں چنانو ہوتا ہے وہ ساگت ہے جن پردیس میں چنانو ہوتا وہاں چنانی موڈ نہیں ہوگا وہاں ہمارے کارکرتا چنانو کے موڈ میں نہیں ہوگا تو یعنی آپ کے سارے مکہ منتری اور پردھان منتری جیسے صرف آؤں یہی تو آروم لگ رہے ہیں چنانو لڑنے کے لابا کوئی کامی نہیں کر رہے نہیں تو اگر چنانو کی جو پتی یا تو کندر کیا چنانو اور سارے پرانتوں کا چنانو ایک ساتھ مجھلا ڈیشمنج میں باتا رہا ہوں لیکن اگر دیش مر میں چنانو ہوتے نہیں آپ بھی ہار ہارے یہاں چرچہ کرنے کی صرف क utilizing اس لئے Episode ہوئی کی پردیس میں چنان ہوگا ہے اور چنان ہوا تو اگر پردیس میں چنان ہوگا تو کیا کارکرتا چنانو موڈ میں نہیں رہے گا کارکرتا چنان ہوگا ہمارا کارکرتا چنانی موڈ میں نہیں رہے گا یا ہمارے دیش کے اور پردیس کے نتا چنانی موڈ میں نہیں رہیں گے بلکل ہم بھول جائیں گے اچھا آپ پتائیے آپ کس موڈ میں سمرتن دینے کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کی راجلیتک سوچ نہیں ہے بلکل سوچ ہے تو ہماری راجلیتک موڈ بولتا ہے نہیں نہیں میں راجلیتک موڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں چنانوی موڈ میں رہنا سرکاروں کا چنانوی موڈ میں رہنا سالوں بھر رہنا آپ جیسا کہہ رہے ہیں باروں مہینے ہم رہتے ہیں بتاتی جیہ کوئی ایک سکنال آپ بنا دیا ہوں سرکار تو لوگ چلاتے ہیں آپ کا فوکس نہیں سرکار چلا رہے ہیں یوگی جی ہمیں ساپرچار میں ہیں یوگی جی پردے سرکار کا پرچار کر رہے ہیں اور موڈی جی کو دیکھیں کہاں فرصت ہے دیش شلالی کو دیش پراتھ مکتہ کہاں ہے صاحب چنانو پراتھ مکتہ ہے چنانو پراتھ مکتہ ہے جب آپ چنانو پراتھ مکتہ ہے مہینے میں 15 دن آپ رہنیا کر رہے ہیں تو آپ دیش کی پراتھ مکتہ کی بات کیا کر رہے ہیں اٹھارہ سے 20 گھنٹہ کام کرتے ہیں چنانوی پرچار کرتے ہیں اگر بہت اچھا کام کرتے ہیں میں سویکار کر لیتا ہوں آپ کی بات کو آپ بتا دیجئے کہ جو سی پلین ہو جا کر گجرات میں چلائے تھے کہ آپ بنارس میں چلا دیں گے ہے گنگا میں پانی اگر وہ چار گھنٹے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 گھنٹا کام چار گھنٹے جو بچے ہیں وہ سونے جاگنے باقی چیزوں میں جو لگاتے ہیں وہ بھی دیش کے لیے لگا رہے ہیں اس میں کوئی کوئی سوال نہیں ہے میں تو کتم 24 گھنٹے دیش کے لیے دے رہے ہیں میں تو سوا سوا لے کر رہا ہوں کہ لیکن وہ جو چناؤوں میں جتنا سمجھ جو جتیت ہو رہا ہے اگر وہ وہ کس لیے ہو رہا ہے وہ اور اس کا بھئی آپ بتائیے نا کہ یوگی جی مہینے میں پندرہ دن جو ہے سبھاؤں میں اور ریلیوں میں دوسرے راجیوں میں جا کر کے ریلیاں کرتے رہتے ہیں یوگی جی تو بھئی یہاں 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 راج کاز اسے پروابط ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہم راج کاز سے سمجھ نکال کے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بچے ہیں جو ہمارے پردیش میں کام نہیں ہو رہا ہے ہماری جنائے ٹھک پڑی ہے بتا دیجئے کہ ہندوستان کے اندر کون سے کام نہیں ہو رہا ہے اس پر کبھی اور بحث کریں یا کام اور بحث کر لیں گے ایک بار دیرہا یہ گڑھ بندھان اور اس کی سمبھاوناوں پہ بات کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے گڑھ بندھان اور اس کی سمبھاوناوں پہ بات کرتے ہیں آپ کی سرکار کا اکڑا لے کر رہے ہیں آپ بتا دیں اکڑا دے رہے ہیں ابھی تو ہم لوگ ابھی میں آکڑا آپ کی سرکار ایک منٹ ہو جائیے پنکش درپاٹی ایک منٹ اوپی آدھو یہ جو ہم گٹھ بندھان کا جو دائرہ ہے لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ دیپکش کی امیدیں بھی جائر سی باتیں بڑی ہوتی جا رہی ہوں گے 2019 کو لے کر یہ رجلی کاند منٹر پاٹی شاید اس بات کو سوکار نہ کریں لیکن چنتہ کی لکیریں بی جے پی کے نتاؤں کے چہرے پر دکھنے لگی ہیں اور سبحابک بھی ہے کیونکہ جس طرح کے نتیجے آ رہے ہیں احال کے دنوں میں جس طرح کے اپنے نتیجے آئے ہیں اس میں چنتیت ہونے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو گٹھ بندھان کے لیے ہم گٹھ بندھان کا دائرہ بڑا ہو رہا ہے کیا واقعی یہ ایک نیچرل الیلائنس کے روپ میں سامنے آئے گا جس کا بھوش سے ہے جو ایک بہت اچھا وکلپ دے سکتا ہے ایک بہتر وکلپ دے سکتا ہے بی جے پی کے مقابلے جس پر کی پبلک بھروسہ بھی کرے گی جس پر جنتہ اس کی کریڈیبلٹی ایک ایسے وکلپ کے طور پر ہوگی جو کی سرکار کے مقابلے بہتر گورننس دے گی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے دیکھیں کنناٹکا کا جو ریزلٹ آیا اور اس کے بعد چوبیس دل جو سبحاوک روپ سے اس منچ پر تھے بینگلور کے سپت گرہن سماروں میں اور جب سے مہا گھڑ بندھان فیڈرل فرنٹ یا تھرڈ فرنٹ کی بات شروع ہوئی ہے شروعاتی دور میں سرد یادو جی ساجہ ویراست کرتے رہے پھر سرد پوار صاحب آئے موتاب انرجی آئی اور پھر اخلیس یادو جی بھی فیڈرل فرنٹ کے نام پہ چنسے کا راؤ صاحب کو ملے اور ابھی کنناٹکا اور بائیل ایکسن کے ریزلٹ جو لگاتار بائیل ایکسن کے جو ریزلٹ آئے ویجے پی کے خلاب جو آئے تو ایک واتاورن دیس بھر میں بنا تو ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ گوڈ گورننس کی بات کرنا اور جو اپوزیسن پارٹیاں جتنی بھی ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک ابھی جیسے منتاب انرجی نے کہا کہ راجیوں میں جو سب سے بڑا دل ہو اس کی لیڈرسپ میں مہا گڑ بندھن بنے یا تھرڈ فرنٹ بنے جو بھی بنے تو سب سے بڑے دل کے نیتری تمہیں وہاں پر گڑ بندھن آکار لے اور جو آپ نے کہا کہ ریلائیبلٹی جو ہے گڑ بندھن کی تو دیکھئے اگر سائج سیپ اور سٹرکچر یہ کیا ہوگا لوگ سبح کا 2019 کے ریزلٹ آنے کے بعد اس کے بعد پتا چلے گا کہ مہا گڑ بندھن میں کس کی کیا بہم جب یہ گڑ بندھن جائے گا تو کیا اس کو ایک ایک ایسے بکلپ کے طور پر جس پر بھروسہ کیا جائے ایسے بھروسے مند بکلپ کے طور پر جنتہ دیکھ پائے گی کی نہیں سوال یہ ہے ایک ایسا گڑ بندھن جو کی صرف بی جے پی بیرود یا موڈی بیرود کے نام پر کھڑا ہوا ہو ایک ایسا گڑ بندھن جس کے پاس ابھی کم سے کم جتنا دکھائی دیتا ہے کوئی بہت مجبوط ایجنڈا نہیں ہو کیا ایسے گٹ بندھن کی کریڈی بیلٹی کا جو سوال ہے وہ کتنا بڑا سوال ہوگا چناؤوں میں میرا سوال یہ ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو اٹل جی کے نیتریت میں جو بھی سرکارے میں تھوڑا تحاس میں جانا چاہوں گا جو بھی سرکارے چلائی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھارہ تیس سو ستر کومن سیویل کورڈ گوواد یہ سارے جو ببادت مددے تھے ان مددوں کو جب سائیڈ پر کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے تو آکالی دل بھی ساتھ میں آئی وی جے پی کے ساتھ تیلگو دیسم بھی ساتھ میں آئی چند سکھر راو بھی ساتھ میں آئے اور سرد یادو جیورس فرنڈیس نیتیس کمار پاسوان اوپندر کسوہا سارے لوگ ساتھ میں آئے تو ببادت مددوں پر جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو تاک پرک دیا اس کے بعد پر وہ سمان ویچار دھارا کہ اور بھی لوگ آئے اور کنبہ بڑھا بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرسیپ میں یا کہہ لیجئے کہ الڈی اے کا کنبہ بڑھا کومن منیمم پروگرام ایک ڈیسائیڈ ہو اپوزیسن کا کومن منیمم پروگرام اور جو کیونکہ اس میں چھتریے چھترف کافی ہیں مہاگڑ بندھن میں جو چھتریے چھترف ہیں تو جہاں بھی چھتریے چھترف ہوں گے ریجنل مدھے حاوی ہوگے تو ان مدھوں پہ بھی چرچہ کر کے جو مہاگڑ بندھن بنے کومن منیمم پروگرام بنے اور ایک کومن ایزنڈا اس میں جو چھتریے لیول پہ کوئی بیبادت مدھے آ رہے ہیں تو ان کو سائٹ پہ کر کے ایک ایزنڈا ہو اور نیسنل ایزنڈا ہو اسٹیٹی لیول کا نہیں ہے ایک نیسنل ایزنڈا مہاگڑ بندھن جنتہ کے سامنے رکھے صرف موڈی ویروت کی بات کرنا تقنی کی روپ سے مہاگڑ بندھن کی جیت کا پرتیک نہیں بنے گا بیچارک روپ سے چونکہ ایک بڑی چیز آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کورے گاؤں کی ایک گھٹنا آئی اس کے بعد سبیر پور گھٹنا آئی آپ نے دیکھا اونہ کانڈ ہوا گجرات میں دلیتوں کا میجر سیکشن یا یہ کہہ لیجئے کہ قریب 35% دلیت اور مسلم مدداتا سبحاوک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اوٹ دینے کا من بنائے ہوئے ہیں یہ 35% کے قریب آس پاس مدداتا ہے جو سبحاوک روپ سے اوٹ کرنا چاہتا ہے یہ سبحاوک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی خلاف اوٹ کرنے کے مور میں ہے آپ کامن مینیمم پروگرام کیا ہوگا یا سمان ایزنڈا جو ہوگا مہاگڑ بندھن کا یہ ایک وکل بند سکتا ہے تو مطلب صرف یہ ہے کہ اگر آپ صرف موڈی ویرود کے نام پر اگر آپ چناؤں میں جائیں گے اتریں گے تو یہ بیک فائر بھی کر سکتی اس لئے ضروری ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت اور دیش کے سامنے ایک ایسا وکلپ اور ایک اس طرح کا ایجنڈا رکھنے کی ضرورت ہے جس پر لوگ بھروسہ کر سکیں اور انہیں وہ امید کر سکیں کہ اس سے بہتر وکلپ ہمارے سامنے موجود ہے بریجندر سنگھ جھوڑ گیا ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے بریجندر سنگھ کیا سوال لیڈرشپ کا بھی ہے سوال یہ ہے کہ بھئی جس طریقے سے موڈی نے اپنی چھوی ایک بہت مجبوط اور طاقتور نیتا کے طور پر بنائی ہے کیا بیپکش کے پاس اس طرح کا کوئی مجبوط لیڈرشپ ہے چونکہ بیجے پی کی کوشش رہے گی کہ یہ لڑائی ایک بار پھر سے جیسا کہ پہلے بھی چناؤوں میں کرتے رہے ہیں کہ موڈی بنام ادرس ہو کیا موڈی کے خلاف ان کے برقس کھڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑا لیڈرشپ ہے کیا ہندوستان میں پارٹی بے میں چناؤ کے اول تین بار ہوا ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد 1971 کارگل لڑائی کے بعد 1999 اور پرماڈ اگریمنٹ کے بعد 2009 باقی ہندوستان میں جتنے چناؤ ہوئے ہیں وہ پردھان منٹری کو ہٹانے کیلئے ہوئے ہیں اور چھوٹے موٹے پردھان منٹری نہیں میں کانگریس پالتی کے پربکتہ خیشش سے بولا ہوں کہ جب سریمتری اندرہ گاندھی دیش کی پردھان منٹری تھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ 77 میں ان کے مقابلے کوئی ایک نیتہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جنتہ کا جب منڈیٹ آیا پورا دیش آواک رہ گیا اور 82 سال کے ایک بجر کو جو کانگریس میں ہی نہرو جی سے لے کر اندرہ جی کے سرکار میں فانیس منٹر تھا دیش کا پردھان منٹری بن گیا اسی پرکار آپ دیکھئے راجیو جی کے خلاب جب لڑائی ہوئی راجیو جی کی 415 کی بہمت تھی ان کے مقابلے بھی کوئی دیش میں نیتہ نہیں تھا اور ٹھیک ایسی ہی ستھی 2004 میں جب باجپی جی ہمارے دیش کے پردھان منٹری تھے 56% پاپولارٹی تھی بینمر تھے میدو بھاسی تھے سامات کے سارے بھرگ ان کا سممان کرتے تھے لیکن جب ریلت آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون پردھان منٹری بنا یہ کوئی ایسو ہی نہیں ہے تو بھارتی جنٹہ پالٹی کے اول ہم کو بھرمانے کے لئے جنٹہ کو کیساہب ان کے پاس لیڈر تھے 14 میں سے نریند موڈی اب تو نریند موڈی کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں کیونکہ انہوں نے جیرو ڈیلیوری کیا ہے اور ہم ان کو گھیریں گے بکاس پر بول نہیں پائیں گے پانک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک ہندوستان پورے ہندوستان کے براہ کرسطر پر کانگریز پالٹی کے اول اور کے اول ان کا گھوشنا پت لے کے جا رہی ہے اپنا ہمیں ایک سبد نہیں کہیں گے انہیں کی بات لے جائیں گے بتائیں گے بھائیہ یہ باتیں ہمارے دیش کے پدھان منٹی جی نے کہی تھی اس میں سے اگر آپ کی باتیں پوری ہوئی ہو تو سرکار کے ساتھ رہیے اگر نہ پوری ہوئی ہو تو ہم ایک بکلپ ہیں دیش کی سب سے بڑی پورانی پالٹی ہیں ہم نے حکومت چلائی ہے ہم نے آپ کے لئے کام کیا ہے ہمارے اوپر بھروسہ کریے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس پرکار کا مینڈیٹ اور جس پرکار کا سندیش پورے ہندوستان میں آ رہا ہے کتنا اہنکار ہے چاہت کہ چار پرسنٹ کچھے دیل کا دام کم ہوتا ہے اور ہماری سرکار ہم کو جنتہ کو ریایت دیتی ہے ایک پہنسہ اس سے بڑا ہنکار ہمارے پردھان منتری کی بھاسا کیا ہے گھنا کی نفرت کی بیپرچ کے بارے میں جیسے سمودھت کرتے ہیں جیسے وہ پاکستان سے بات کر رہے ہوں وہ دیش کے پردھان منتری یہ سٹیٹمنٹ کے طریقے سے ان کو بولنا چاہیے کس چیز پر ڈیلیبری کیا انہوں نے نہ وہ بیکت کے روپ میں صحیح ثابت ہوئے نہ وہ ایک راد نیتا کے روپ میں صحیح ثابت ہوئے نہ انہوں نے کام کی چاہے آج پہلی تاریخ سے دس جون کی اسٹری دیکھئے پورے دیش میں ہجاروں ہجار لیٹر کسان اپنا دور سڑک پر پھینک رہا ہے اپنا اتپاپ پھینک رہا ہے ڈیڑھ گنا مول دینے کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے کسان آتمتیا کر رہے ہیں چاہے لیشن دیکھو پیدا ہو گیا کرون روپیہ اٹھارہ لارکھ روپیہ کا لون لے کے پیدا کر دیا چالیس روپیہ کیا بھاو تھا پچھلی بار اسٹی پہنسل سے دو روپیہ کلومبک رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی سیما پر پاکستان کے بارے لنبی لنبی لبھا جی کی گئی تھی روز ہمارے دو جوانوں کے سو آ رہے ہیں ہمارے دیش میں یہ سب وہ باتیں ہیں جو جنت آپ سمجھ رہی ہیں جو اوپی یادو جی نے بہت اچھی بات کہا جو بغیر کسی کے جانے بغیر ہکوش میں میرا کوئی پریاس نہیں کہ ہم نے کانگریز میں میند کیا ایسا ہو گیا کیول پردھان منتری جی کی نفرت اور گھنا کی رادنیت نے 35% وٹر کو اب ان کے اگینس کھڑا کر دیا ہے جو کوئی بھی آپ دیکھئے کوئی نہیں گیا وہاں تیرانہ میں نہ کھلیس یادو جی گئے نہ مائیواتی جی کا یا کوئی فتح آیا نہ کانگریز کا کوئی بڑا لیڈر گیا جنتہ نے وہاں چناؤ جیتا دیا کیوں کیونکہ ایک برگ ایسا تیار ہو چکا ہے جو اس سرکار سے نجات چاہتا ہے اور اس کی اتادات 35% سے اوپر ہے اس میں ہمارا 10% وٹر جائے گا برجندر سنگ بہت بہت ایسا سوال نہیں جس کو آپ خارج کر دیں جی موڈی جی کوئی لیڈرسی پہ نہیں آج کسنا مرے تھے حکوم سنگی کانگریز کے سمائے سے لے کر کے اور بھاچپا تک ایک مہاندار نیتا تھے راد نیتا تھے بڑے نیتا تھے نورپور میں جو بڑھائیگ جی مرے لوکین سنگ جی بہت ایوا تھے بہت میڈو بھاسی تھے بہت کم عمر کے تھے جوان تھے لیکن اس کے بعد بھی دونوں سیٹے ہارے کیونکہ انہوں نے اپنے غلط نیتیوں کے چلتے سماج کے دو بڑے برگوں کو جو سماج کا ایک دبا کو چلا انشورچی جات کا برگ ہے جس کی تعداد بیس پسند سے اوپر ہے جو مائنار کی تین برس ہو گیا ہمارے اتر پردس میں مدلسہ کا ایک روپیہ نہیں آیا کہ اس پر کھا نے دیا ہے سکتا سا سکتا بکاس کا نعرہ جبتے ہیں ہمارے پردھامنسی جی ان کو جواب دینے دیجی انہوں نے پاکستانی سمجھ کے چھوڑ رکھا ہے پہلی بات کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیتہ نہیں گیا اور ہمارے پیچھے ایک پوستر لگا ہوا ہے اس چناؤ کے اوپرام یہ بسے اپجا کہ ہم لوگ گھٹ بندھن میں ہیں اور گھٹ بندھن کر کے اور کہرانہ میں اور نورپور میں اور وہاں پھولپور میں اور گورہکور میں ہم لوگوں نے چناؤ جیتی یہ آپ کیا جنڈہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ لوگوں نے کہا اس گھٹ بندھن کو شو کیا چاہے جس بھی طرح اس کو پردرشت کیا ہو چاہے باتشیت کر کے کیا ہو چاہے منچوں کے مادھم سے کیا ہو یا پیچھے کر کے کیا ہو یا کمرے میں بیٹھ کے اس گھٹ بندھن کو کوئی شروع دیا ہو اور اس کا فیڈویک لیا ہو یہ آپ کا وشہ ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہم کو منڈیٹ نہیں ملا ہم اس کو تو سہر سمکو جنتہ نے چناؤں میں ویجیس شریح حاصل نہیں کر رہا لیکن آپ ہمارا بڑی ڈام اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہمارے پرسنٹیج آپ اوٹ کم ہوئے کیا تو ہم تو جہاں تھے اس سے دس جار ادھیک اوٹ پائے تو ہم کہاں ہم پیچھے ہیں ارے یہ ہے کہ آپ اپنی ایکتار جو سمی کرن جو سمی کرن میں یہی بات میں یہی کہہ رہا میں یہی کہہ رہا میں یہی بات پہلے بھی کہا ہر چناؤں کا جو ایزنڈہ ہوتا ہے ہر چناؤں کا جو چناؤںی شمی کرن ہوتا ہے وہ بھن بھن ہوتا ہے اور کسی ایک چناؤں سے آپ پورے دیس کا چناؤں نہیں کر سکتے اگر آپ نئی دو ہزار چودہ میں ہم چناؤ جیتے اگر ہم اچھا پردرسن نہیں کرتے تو آج اکیس راجوں میں ہماری شرکار نہیں ہوتا اگر آپ کی سرکار نہیں ہے وہ سب بیمانی کی لوٹی ہوئی سرکار آپ نے کھائی ہے اگر آپ کی بیمانی کی سرکار نہیں ہے جنسہ کا میندی آپ کو چکے کہ آکٹ بستا چار سے جنسہ ہوتی ہوئی سرکار ہوتا ہے ہاں وہ بھی ہوئی ہے آج موڈی جی کی خان بہتا چار سے اسی کا جواب دے گی ہونے اسے دو ہزار چودہ کے بعد 2019 میں اسی کا جواب دے گی جنسہ ہوتا ہے آج جو سرکوں سے آج جو سرکوں سے دوہا رہی ہے جنسہ کون ہے اگر جنسہ خوشی کے ناچ ناچ رہی ہے یہ تو یہ گھٹ بندھن کے پہلے کی بات ہے نا رجنی کا آدم نے چکایا آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو یہ گھٹ بندھن کے بعد کس سناریو کی بات کر رہا ہوں گا آپ کی پہلے کی بات کر رہی ہے اکیلے چناؤ لڑکا آپ بی جے پی سے جیتنے کی است retr отмет میں نہیں ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے تو ہی تو گھٹ بندھن کر رہے ہیں لیکن اب سوال تو یہ نہیں تو یہ ہی گھٹ بندھن کی ہے تو کیا اس گھٹ بندھن سے پار پانا آسان ہوگا کعا 2019 میں یہ سوال ہے پرجیش شندرمشرا پرجیش شندرمشرا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو بھئی ایک طرف ہم نے دیکھا کہ بھئی گٹ بندن کنبا بڑا ہو رہا ہے بیجے پیپ سے آج امیت شاہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی 2019 کو لے کر ان کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی طرح کے اور جو گٹ بندن ہیں یا اور پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے میں انہیں کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی گٹ بندن کے لئے کھلے ہیں تو بھئی جب یہ جو کنبا بڑھ رہا ہے اگر بھی پکش کا انڈیا بھی اس کے لئے کھلا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ کنبے میں بکھراؤ ہم جتنے زیادہ لوگ جتنے لوگ جڑے نہیں ہیں اس سے زیادہ لوگ اس سے بکھرے ہیں اس سے الگ ہوئے ہیں یہ سچ ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چناؤ ہونے والا ہے 2019 کا یہ صرف دو گٹ بندنوں کا چناؤ ہو دیکھیں گٹ بندن کے وشہ میں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ گٹ بندن کی سرکاریں یو پی اے بھی ایک گٹ بندن تھا اس کے خلاف یہ انڈیا لڑا وہ بھی ایک گٹ بندن ہی تھا چونکہ بی جے پی کو دو سو بھتر سے جات سیٹیں لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی الگ الگ جگہ پہ لڑ رہی تھے لیکن کیا 2019 کی لڑائی دو بڑے گٹ بندنوں کی بیچ کی لڑائی دیکھیں 2019 جو ہے 2019 میں ایک گٹ بندن بی جے پی یا انڈیا کے خلاف جو بن رہا ہے یہ گٹ بندن پہلے سے ہی انٹیسپیٹڈ تھا اور اس کے ایکسپیریمنٹ بھی الگ الگ سٹیٹس میں ہوئے اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ گٹ بندن کس طرح بن رہے ہیں اس پر بھی جائیے آپ دیکھیں کہ کرناٹک کے چناؤں میں جی ڈی ایس اور کانگریس الگ الگ چناؤں لڑے ایک دوسرے کی خلاف چناؤں لڑے آپ نے دیکھا کہ کائرانہ میں وپکش کا کوئی نیتہ کھل کر کے نہیں گیا کارن کوئی اور اور ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں جانے سے لاکھ نہیں ہے آج کی جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کانگریس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ وپکش گٹ بندن ہوتا تھا اندیرا جی کے خلاف ہوتا تھا آج دیش کی ستھیتی وہی ہے کہ آپ نارندر موڈی کے ویرد جو ہے ایک گٹ بندن بن رہا ہے اور اس گٹ بندن کا ریشنیل صرف جو ہے نارندر موڈی کے خلاف والا ہے اب ابھی ہم 2019 سے 2018 میں جون کے مہینے میں ہیں چھ مہینے آٹھ مہینے کا سمائے لگے گا دونوں ہی اور UPA اور UNDA دونوں ہی اور کافی بڑے بڑے پریورتن دیکھنے کو ملیں گے کافی نئے ان کے پارٹنرز ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر اگر یہاں پر تو کافی باتیں ہو گئیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر BJP اپنے ووٹ پرسنٹیج پر کام کرتی ہے ٹھیک سے تو وکاس کے مددے پر وہ چناؤ لڑ سکتی ہے اور وکاس کے مددے پر جنتہ کو شاید کنوینس بھی کر لے جائے گی یہ ٹھیک ہے کہ وکاس کو پرسنوٹھے گا ہاں کر سکتی ہے کیوں کر سکتی ہے اس کا ایک بہت سادھران سا لاجک ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں جنتہ کا جو چنتن ہے وہ اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے آلوچنا جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ان کا ادھیکار ہے لوگتنٹر ہے گھٹ بندھن بنائیں گے سرکار بنائیں گے BJP کو باہر کرنا چاہیں گے یہ بھی اوچیت ہے اور لوگتنٹر کی یہی شعبہ بھی ہے کہ سکتی کا سنتولن بنا رہے پر جنتہ یہ جرور اس کے انترمن میں ایک پرشن اٹھے گا کہ جو لوگ آج آلوچنا کرنے کی ستھی میں ہیں ٹھیک ہے نا وہ اپنے بھی کام یاد دلائیں کہ جب ان کی ریجیمز تھیں تو انہوں نے کتنا پرفارمنس دیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ چناؤں کو آپ سٹریٹ وے گھٹ بندھن بنا کر کے لے جا سکتے ہیں اور ایک دم سے چناؤں کو بہت دش پر بھاویت کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ لوگتنٹر ہے اور اب یہ انتیم نرنے تو جنتہ ہی جناردن ہوگی جنتہ ہی اس کا نرنے کرے گی پر جنتہ کے مند میں یہ پرشن جرور ہے کہ آلوچک تطور ہو جو ہے ان کی پرفارمنس کی دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ تو دیکھیں پارٹی کا مسئلہ ہے اب یہ پارٹی کا تمہیں سپوکسمن نہیں ہوں یہ پارٹی والے زیادہ اچھا بتائیں گے جو بی جے پی پروکتا ہوں گے وہ زیادہ اچھا بتائیں گے پر یہ میں مانتا ہوں کہ ابھی بی جے پی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہم وکاس کے مدے پر ہی چناؤں لڑکے دیکھیں گے ہے نا دیکھیں گجرات میں وکاس کے مدے کیا چناؤں ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ ہم جاتی کے مدے پر میں بتا رہا ہوں گجرات میں ہم سمپردائی کے مدے اور دھرم کی آدھار جی سب لوگ وکاس کے مدے پر بات کرتے ہیں meet چناہ انتق کیا ہوتا ہے کسے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں دیکھیں وکاس کے مدے پر ہی گجرات کا چناؤں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ایک سیکنڈ کیلئے نہیں بولے وکاس کے مدے پر ہی چناؤں ہوا تھا اب اتر پردیش میں وہ سمسان بنانے آئے تھے یہاں اور کہ اگر وہاں کبھیلستان تو سمسان بنانے آئے تھے اگر ہی دن میں پورے جناؤں پر بات کرنے والا دیش کا پردھان منتری ارے آپ بکاس پر چرچہ کرو تو بتانے کے لئے ہے کیا آپ کے پاس اگر ہی دن میں تو چلنگ کرتا ہوں بھاچین جنتہ پارٹی اور پردھان منتری ایک سب بکاس پر بات کریں جوانت نہیں بٹھے گی کسی چھتر میں بردیش جی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور جنگ کا ہمارے لئے فیصلہ کرے گی جب آپ یہ ہم بات اس بات پر موٹے طور پر سہمت ہیں آپ بھی کہ 2019 کا چناؤ دو بڑے گٹھ بندھنوں کے آپس کی لڑائی ہوگی میں گٹھ بندھن کے طور پر جیسا کہ آج اوپندر یادو مارک پاک کرے گا اوپندر کسوہاں نے کہا ہے کہ رالوسپا کے نیتہ ہیں بیہار میں انہوں نے کہا کہ اب ایک موقع آ گیا ہے جب بی جے پی کو ڈی اے کو آگے کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیتیش وہاں جو ایک جی ڈی او میں جو بیٹھا کو یہ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ نیتیش ہی اگواہی کریں گے بیہار میں 2019 میں تو اس طرح کی بھی سور اٹھ رہے ہیں اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جس میں ڈی اے کی بات اب زیادہ کی جا رہی ہے میں کہا رہا ہوں کہ ڈی اے اور جو دوسرا یہ مہا گٹھ بندھن یہ یو پی اے ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ جو دو بڑے گٹھ بندھن ہیں اس میں سے کس کی credibility زیادہ آپ کو دکھائی دیتی دیکھئے ابھی تو میں صرف جہاں تک میں درشتیگت کر پا رہا ہوں دیکھئے جب راشتر بی اپی چناؤں ہوں گے تو اس کے مدے بھی الگ الگ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈی اے کا expansion ہوتا ہے اس کے alliance partners میں increase مانے وہ زیادے representative ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی بھی جو ہے وہ اپنے اتی دلیت اور اپنے پچھڑے اور الپسنکھیک چہروں کو front foot پہ لے آئے گی اس کی ایک رنیت بھی ہوگی کیونکہ ان کو سب زیادہ نقصان الپسنکھیک اور دلیت ووٹوں سے ہو رہا ہے اور یہ جو ہے الگ الگ راج میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ڈی اے کے سامنے میں انہوں نے چناؤ لڑا تھا تو ڈی اے کے partners کو انہوں نے جس طرح سے manage کیا اسی طرح سے یہ پھر سے ڈی اے کو four front پہ لے آئیں گے اور اس میں جو نئے دل آنا چاہیں گے ان کو وہ سملیت بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے جو یو پی اے کا گٹ بندن ملے گا اس کا چاہے جو نام وہ federal front ہو whatever تو کیا ہوگا کہ اب یہ یہ جو ہے ہر راج میں ہر راج میں آپ کو الگ الگ چہرے اور الگ الگ ایک طرح سے آپ کو جو ہے election promoters دکھائی پڑیں گے اور وہ پھر ساری vote cumulative ہوگی پھر آپ کو جو ہے ایک جو ہے collective vote کا پتہ چلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس atmosphere میں جب کی bjp کے خلاف کوئی ڈی اے خلاف کوئی alliance بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ایک better alliance کی اور جانا چاہیں گے اپنے future security کے لیے اور اپنے الفسنگھک اور اپنے دلیت چہروں کو اتھ دلیت چہروں کو front foot پہ لے آئیں گے یہ بات میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں تو ابھی 2019 کے لیے ایک بار پھر سے میں یہ دھوڑانا چاہوں گا کہ ابھی کافی سمجھ ہے چناؤں کو بدلنے کے لیے چار دن چھے دن کا ہی بہت کچھ پریورتن لا دیتا ہے کافی vote swing vote ہوتی ہے جو کی دیکھ کر کے اپنے کو پریورتت کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا negativism بھائی دیکھیں وپکش کا تو آلوچنا کرنا صبح ہونا چاہیے اور وہ کر بھی رہے اچھا ہے پر اتنا negativism نہیں ہے جتنا کی ابھی یہاں پہ مطلب debate میں surface کر رہا ہے اوپی آدھو بھائی جیسا ابھی برجیشی کا رہے تھے اور ابھی تھوڑ دیر پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم صرف اس کو گنیت کے طور پر نہیں دیکھیں کہ اچھا فلا 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 ساتھ ہو گئے تو ابھی یہ بہت مجبوط گٹ بندن ہو گیا بھائی فلا فلا کے ساتھ ہونے کی جو پرتکریہ ہوگی اس کا جو reaction ہوگا وہ بھی اس کو بھی اور جو ان کے جو vote bank ہوتے ہیں ان کا جو interplay ہے آپس میں ان کو کس طریقے سے جل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے جو دوسری پارٹی جو دوسرا کھیما ہے اس کے vote bank میں کس طرح کی پرتکریہ ہوتی ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں جو کی چناؤں میں بہت مہتپورن ہوتے ہیں آپ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگر گٹ بندن کے طور پر دیکھیں اگر تو یہ دونوں میں سے کون زیادہ پاورفل اگر vote کے vote bank کے لیہاج سے کون زیادہ پاورفل گٹ بندن کے طور پر آپ کو بھرتا گوہ دکھائی جی رہا ہے دیکھیں رنجید جی دو ہزار چودہ کا ریزلٹ آیا پارلیمنٹ کا اس میں قریب 69% اس کو دھیان میں رکھ کے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیو پی اے ہے جس میں کی جس کے جو سیوگی ہیں دیرے دیرے بکھر رہے ہیں وہاں بھی ایک طریقے سے کچھ بگاوت کے سورہیں کہیں پر ایک ستندرہ اور دوسری طرف ایک یو پی اے ہے یا یو پی اے اس کو جو کہیں ابھی تو نام یو پی اے دینا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا جو بھی نام ہوگا اس کا وہاں لگاتار لوگ اکھٹھا ہو رہے ہیں تو آنے والے چار چھے مہنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا گٹ بندن زیادہ طاقتور دو ہزار چودہ کا جو پارلیمنٹ کا ریزلٹ آیا قریب سکسٹی نائن پرسنٹ ووٹ انٹی بی جے پی ووٹ ہوا ہے تو ہم جوئنٹ اپوزیسن کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں انٹی بی جے پی جو ووٹ ہوا ہے دیس میں قریب سکسٹی نائن پرسنٹ اور ابھی جو حالات جیسے آپ دیکھئے کہ جو کانگریس سے نکلے ہوئے دل بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہہ رہے ہیں تیسرے مورچے کا حصہ رہے چکی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ یہ دل کام کر رہا ہے پرپل کمار مہانتو اور فوکن صاحب کا دل ہے اسی طرح بدردن اجمل صاحب کی پارٹی ہے بی جے پی کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کانگریس کو یا جو تیسرے مورچے کے پیروکار ہیں ان کو ان دونوں دلوں پر کام کرنا پڑے گا آسام کو دیکھ لیجئے آپ دیکھئے کی جیسے ویسٹ بگول میں مدتہ جی کا بیان آ چکا ہے کہ جو سب سے بڑا دل ہوگا وہ راجیوں میں اگوانی کرے گا تو تونمول کانگریس کانگریس سے نکلی ہوئی ہے یہ کانگریس پریوار کیا کرتا ہے اور جو سی پی ایم کے چاروں دل ہیں آر ایس پی فارورڈ بلاغ سی پی آئی سی پی آئی ایم یہ چھیانمے میں بھی ستتر میں بھی ڈواسی میں بھی یہ جنتہ پریوار کے دلوں کے ساتھ سرکار میں رہے ہیں لیکن اب یہی سوال ہے کیا وہاں تونمول کانگریس اور بانپنتی پارٹیاں سب مل کر چنال لڑ لیں گی دیکھیں جو استتیاں بن رہی ہیں ابھی ابھی جو سیتہ رامی اچوری آٹینٹ کیے جیسے چوبیس دلوں کا جو پرائیوگ ہوا کناطکہ کا سپت گھاڑ سمارو اس سے تو ابھی جو رنجید جی راجنید جو ہے سنکیتوں اور سندیسوں سے پیر چلتی ہے تو جو سنکیت اور سندیس آ رہے ہیں جیسے سب اکٹا ہو رہے ہیں اب انٹرنل میٹر کیا ہے کومن مینیم پروگرام کیا بنے گا لیکن جو مدے پر یہ آنا چاہتا ہوں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے فولڈ میں اس لئے آپ کو بول رہا ہوں سنکیتوں اور سندیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی کی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ اس منج پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود سیدھارہ نیچوری نے کہا کہ ہم کسی قیمت پہ ہم ممتہ بانر جی کے ساتھ چناؤں نہیں لڑیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی بہت بڑا خطرہ ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں گے کہ بھائی کیا واقعی وہاں جو انٹرپلے ہے ان جو پارٹیوں کی اپنی جو وہاں کیمسٹری ہے تو وہ بہت مہت پورن ہے دیکھیں کومنیشٹ دلوں میں خاص کر سی پی ایم میں دیکھیں کہ سیدھارہ نیچوری اور پرکاس کرات دو دھڑے ہیں ایک دھڑا تو تیسرے مورچے کے ساتھ جانا چاہتا اور ایک دھڑا کانگریس کے ساتھ جانا چاہتا بہت ٹیکنیکل بات ہے یہ کومنیشٹ آنڈولن کی کومنیشٹ پارٹیوں کی چاروں پارٹیوں کا جو ہے سیدھارہ نیچوری کا الگ سوچ ہے اور پرکاس کرات صاحب کی الگ سوچ ہے اس میں کافی پولٹ بیرو میں بھی کئی بار اس پر چرچہ ہو چکی ہے تو الگ الگ راجوں الگ الگ سبی کرن جیسے ہریانہ آپ دیکھئے کہ انڈین نیشنل لوگ دل راج سبھا چناؤں میں ونکییا نائیڈو جی امیت ساہ جی کے پرتنیدی کی طور پر ان کو ملنے گئے تھے اور اس کے بعد ابھی ان کے بیٹے دوسیت چوٹالا نے پریس کانفرنس کیا اور بی ایس پی کے ساتھ الائنس کی گھوشنہ کیا اور مائیواتی جی کو پرائی منسٹریال کانڈیڈیٹ بھی اپنی طرف سے بتایا کہ بھائی ہمارا ہریانہ میں بہن جی ہماری کانڈیڈیٹ ہوں گی تو ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا چند سکھر راو صاحب چھوڑ کے آئے چیک ہے اس پر یہ بہت بہت اُلژا ہوا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ہم لوگ اس کو اور اس میں بدلاؤ دیکھیں گے تبدیلی دیکھیں گے کہ کس طریقے کا گھٹ بندن بنتا ہے کیونکہ بہت ساری دوسری ریجنل جو کیمیسٹری ہے اور سمیہ کرن ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کو دھیان میں رکھ کہ ہی کوئی گھٹ بندن ہو سکتا ہے انتہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کے اندر میں سرکار بنانے کی ضرورت ہے یا بیروض کی ضرورت ہے اس لیے آپ اپنے ریجنل جو سٹیک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ ہوگا بھی نہیں تو یہ دیکھنا جب بہت روچک ہوگا کہ کیسے یہ کیا روپ لیتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جو تین راجیوں کے چناؤں ہیں راجستان مدیپردیش اور چھتیس گھڑ میں وہاں ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ بی ایس پی اور کانگریس یہ دونوں تو ساتھ آ رہے ہیں ایک بات تو تتہ ہو گئی ہے کیا ایس پی اگر وہاں مل کر چناؤ لڑتی ہے تو مطلب کس طریقے کی سمبھاونا دیکھتے ہیں آپ کی سگھٹو اندرن کے دیکھیں یہ مجبوط مدیپردیش مدیپردیش کا جو اتحاس رہا ہے راجنیتی کے اتحاس رہا ہے بی ایس پی پنجاب میں گیارہ سیٹے جیت چکی ہے مہاراسترام جیتی ہے گجرات میں جیتی ہے بی ایس پی نیشنل لیول پر رہی ہے لیکن سماج وادی پارٹی کا جو اتحاس ہے اتحاس رہا ہے بیہار میں اس نے چار سیٹی جیتی پھر دو سیٹی جیتی اب ایک بھی سدن میں نہیں ہے مہاراسترہ میں چار جیتی پھر دو جیتی اب سدن میں دو ویدھائک ہیں اور مدیپردیش کے اگر بات کیا جائے تو سماج وادی پارٹی کے آٹھ ویدھائک جیتے با الیکسن بھی سماج وادی پارٹی جیتی ہے اور پچھلی ویدھان سبہ میں ان کا ایک اہمیلے میرہ دیپک یادو سدن میں رہی ہے اس بار سماج وادی پارٹی کا بہت سدن میں کوئی بیبرد رہی ہے لیکن جو ریزلٹ جو بگھیل کھا اور بندیل کھن جو اتحاس پردیش سے سٹی سیمہ ہے اس ریزلٹ میں سماج وادی پارٹی کا پرباہ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی اکھلیس یادو جی گئے ہیں پپریہ سیدھی میں انہوں نے کائرکرم کیا ہے اور کے کے سنگھ کاؤنگریس کے پور ویدھائیک ان کو پارٹی جوائن کر آیا اور جب فیڈرل فرنٹ کی چنسکھر راو صاحب کے ساتھ اکھلیس جی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے تھوڑا سا دباو بڑھانے کی پرکریہ کو آگے بڑھایا دیکھیں سماج وادی پارٹی کی بھومکہ کو اس میں دو چیز سماج وادی پارٹی کی بھومکہ مدھ پردیس میں ٹھیک ہوگی مطلب اگر جوڑتی ہے تو اس سے جو بپکشو مجبوط ہوگا دیکھیں جو پچھلا ریزلٹ آیا اسیمبلی کا وہاں پہ بالا گھاٹ کی ایک سیٹ ہے جہاں پہ ترسٹھ ہجار ووٹ انجوبہ مورے ہیں جن کو ترسٹھ ہجار ووٹ ایز سماج وادی پارٹی کے کنیڈیٹ کے روپ میں ملا ہے تو سماج وادی پارٹی کی وقت جبید ہے اب یہ ہے کہ کانگریس کی لیڈرسپ سماج وادی پارٹی کو مدھ پردیس کی سیاست میں کتنا ایکسپٹ کرتی ہے پولٹیکل ایکسپٹنسی کیا بی ایس پی کی ایکسپٹنسی ہے وہ راجے سبا چناؤں میں بھی جائی رو چکا ہے یہی سوال یہی سوال مہتپرن ہے کہ یہ جو ریجنل استر پہ جو چھتری استر پر جو جو سمی کارن ہیں وہ مہتپرن ہے اور وہ اس سے تیہ ہوگا کہ وہی راستری ایستر پر کس طرح کا گڑھ بندہ نے اُبھر کے آیا تینوں راجیوں کے جو چناؤں ہیں جو اکٹوبر نومبر میں تینوں راجیوں کے چناؤں چاہے مدھے پردیس 36 گڑھ راجستان جیسے مدھے پردیس کا بگیل کھن بندیل کھن یہاں سماج وادی پارٹی ہے اور بی ایس پی پورے راج میں کہیں نہ کہیں ہیں اور اسی طرح راجستان میں دیکھئے بھلوڑا اور بانسوڑا بھلوڑا اور بانسوڑا کا جو ایریا یہاں سردیادو جی کہ کنڈیڈیٹ چناؤں جیتے رہے ہیں جنتہ دل انیٹیٹ جب بھی وہ جیسے دل میں رہے وہ جیتے رہے ہیں تو ان دلوں کو کانگریس بڑے بھائی کا رول کتنا نبھاب بس ایک ایک سوال 20 سیکنڈ میں جواب دیجئے کہ ان کو ابھی سمائے ہے کہ جب ان کو گھڑ بندھن کر لینا چاہیے ان تینوں راجیوں میں بھی کیا اس کے نتیجے آنے کے بعد پھر آشتی ایستر پر گھڑ بندھن کی بات سوچے دو ہزار انیس میں اگر میسیز دینا ہے مہاں گھڑ بندھن کا تو یہاں گھڑ بندھن کی پولٹیز کو بڑھانا چاہیے اس پی بی ایس پی گھڑوانا گھڑتن پارٹی اور اس کے لیے صحیح سمائے ہے یہ بلکل پرفیکٹ سمائے ہے گھڑوانا گھڑتن پارٹی اس پی بی ایس پی لوگتادرک جنتدل اور کانگریس کو بڑے بھائی کا رول لے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج بحث میں وقت اتنا ہی تھا آپ بنے رہیے نیشنل وائس کے ساتھ جہاں خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے موسیقی